اسلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے مہشہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سپریم گوٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے یہ جنڈا لہرارہ ہے اس کے اوپر سب سے بڑی عدالت پاکستان کی اور یہاں پر لوگ انصاف کی توقع لے کے آتے ہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے مجھے نہیں پتا اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا یہ میرے پیچھے آپ کو نیلی کمیز میں افضل جعوید ہمارا پ جس باتیں ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کہ میڈیا پر کریک ڈاؤن کی کیا حالت ہے میں آپ کو اندازہ پس سے آپ کو ہو جائے گا کہ آج شویب شیخ صاحب کی اہلیہ اپنی بیمار والدہ کی تیمارداری کے لیے دبائی جا رہی تھی ان کو جہاز سے نیچے اتار لیا گیا کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے کوئی ان کے خلاف کمپلینڈ نہیں ہے ایک مقدمہ تھا ان کے شہر کی وجہ سے جس پہ سندھ ہائی کورٹ انہیں بری کر چکا ہے تو ان کو تھم امپریشن کے نام سے اتارا گ جہاز سے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے جب تک میں یہ آپ کو یہ وی لوگ آپ سے کر رہا ہوں ان کے ویرے باؤٹس کا نہیں پتا تو غیر قانونی ابڈکشن ان کے بچے امریکہ میں ہیں وہ پریشان ہیں ان کے میسیجز اور مدہ یہ ہے کہ بس کوئی آواز نہ نکلے آپ خاموش ہو جائیں ڈرائیں دھمکائیں چینلز پر قبضہ کر لیں یہ مدہ ہے اور اس پر لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور میں بھی یہ جو بات کر رہا ہوں ہم کسی کو تھریٹن نہیں کر رہے ہیں ہم مسلوم ہیں وکٹم ہیں تو مظلوم جو ہے وہ دادرسی کے لیے اللہ کو بھی یاد کرتا ہے اور جو عرباب اختیار ہیں ان کے نام بھی اپیل کرتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو پلیز میرے لیے دعا کریں اور میری مدد کریں تو یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی قوم پوری اس وقت وکٹم ہے چند لوگوں کی جو طاقتور لوگ ہیں اور اس وقت اقتدار پر قابض ہیں اور اپنی منمانیہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو بھی انہیں عذر ملتا ہے جو بھی پری ٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے تو ایک تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ درانے دھمکانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کو دبانا ہے اس کے اہل و ایال کو تنگ کرتے ہیں اہل خانہ کو تنگ کرتے ہیں آڈیوز ویڈیوز پتہ نہیں کیا کچھ بنواتے ہیں اور فیک آڈیوز کا تو ایک میلہ لگا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیں چار تصویریں لگا کے چار خواتین کی آپ گفتگو آنئر کر دیں سوشل میڈیا پر اور نیچے نام لکھ دیں کیا آپ نے اور میں نے کبھی سنا ہوا ہے ان کو مجھے کیا پتا یہ ان کی آڈیو ہے یا نہیں ہے اچھا پھر اگر یہ ساری آڈیوز آپ ایک تسلسل سے دیکھیں سنیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت جو ہمارے جو فوجی انسلیشنز ہیں ان پر حملہ ہوا اور وہ پی ٹی آئی نے کیا آپ اندازہ کریں نا اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعت اور اس کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو اس قسم کے نظریات اور یہ چیز اسٹیبلش کرنا اس کے اوپر وسائل لگ پی ٹی وی اب آپ دیکھیں پورے چینل جو ہیں سارے کے سارے پی ٹی وی بنے ہوئے ہیں سے نو ٹو نائن میں کرون روپے کے اشتہار چلا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید یہ سیچویشن پر کابو پا لے گیا ایسا نہیں ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ پی ٹی آئی بلکل ختم ہوگی اور سارے لوگ چھوڑ گئے ہیں تو کل الیکشن کروالیں جیت جائیں گے پھر تو یہ کیوں نہیں کرواتے الیکشن ابھی بھی مدہ کیا ہے لوگوں لوگوں کو آپ بے حقوق بنانا چاہتے ہیں ماضی میں آپ نے بھٹو کے خلاف کمپین کی ایون نواز شریف کے خلاف کمپین کی تو کون سی کمپین کامیاب ہوئی آپ کی کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہوگی آج عدالتوں میں بھی ان چیزوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں حسد عمر صاحب کی درخواست زمانت اور اس پر یہ انہوں نے کہا جائش صاحب نے ہنستے ہوئے کہ دیکھیں زمانت ہوں ہم دے رہے ہیں اب باہر نکل آئیں گے اگر کوئ بارا آ جائے گا دیکھ لیں تو اس پر بابروان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں انشاءاللہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی یعنی آہ باہر نکل کے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے ویسے لوگوں سے افیڈیوٹ لیا جاتا ہے پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ باہر آ کر عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں پی ٹی آئی کو گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جناب بلکل یہ تو وہ کل میں فیاضل حسن چوہان کو سن رہا تھا میں اب ان کی گفتگو سن کے تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ واقعی انہوں نے بتایا کہ ان کی تربیت کس محول میں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے بہت ہی افسوسناک گفتگو کی میرے بارے میں ٹویٹ نہیں کیا عمران خان نے تو میں نے پارٹی چھوڑ دی چار دن میں نے یہ کیا میں اور میں سیاست کروں گا آپ کانسلر بھی نہیں بن سکتے جس طرح آپ نے عمران خان کو برا بلا کا ہے لوگ آپ کو آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے یہ صورتحال ہوگی یہ دیکھ لیجے گا آپ تو آج عدالت میں بھی مز ساکوڑا تھا اس بات کا کہ دباؤ ہے اور آپ بس باہر نکل گئے لوگ یہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جو نہیں کرتا اس کا پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گیا شاہ محمود قریشی زمانت ہوئی انہوں نے کہا کہ میں پارٹی میں تھا پارٹی میں ہوں پارٹی میں رہوں گا کچھ پتہ نہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے پتہ نہیں کہاں پہ ہے جمشید چیما مسرد چیما ان کو اٹھایا گیا ان سے خبریں پھیلائی گئیں کہ جناب وہ بھی پارٹی چھوڑن ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑے گے کہاں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ایک عجیب صورتحال ہے کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ان کے اہل و ایال کو بھی مصیبتوں کا سامنا ہے کیونکہ دباؤ یہ ہے کہ جناب آپ پی تی آئی چھوڑیں امران خان کو گالی نکالیں اگر آپ امران کو گالی نہیں نکالتے تو اندر ڈال دیں گے آپ کو جیل میں بھیج دیں گے یہ ہے پیغام تو میں ذرا جو افضل ہیں ان سے ذرا بات کرتا ہ ہوں ان کے پاس خبر ہے یہ کورٹ بھی بڑا کور کرتے ہیں ادھر ہر طرف تھنڈ پرگرام ہے ویسے میرا یہ خیال ہے کہ اگر عدالتیں کو یہ ایک سخت فیصلہ کر دیتی نا تو جو اس وقت منمانیاں اور اس وقت لولیسنس ہے یہ نہیں ہوتا لیکن کہیں نہ کہیں ججز نے کمپرمائز کیا ہے میں یہ آئی ویل نوٹ منس مائی ورڈز اکاش رام کو اغواہ ہویا چالیس دن ہو گیا ہے اس کی درخواست پر نمبر تک نہیں لگا تو یہ بس اپنی مرضی کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور یہ افسوسناک ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی افسوسناک ہے عجو سے پوچھتے ہیں عجو یہ عدالت میں بڑا مزاق اڑا ہے آج اس بات کا یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے اور کہا ہے کہ یہ دیکھ لیں اسد عمر کی زمانت تو ہم دے رہے ہیں لیکن یہ اگر پریس کانفرنسز نہ ہوئی تو پھر آپ کو آنا پڑے گا سیمیس صاحب دیکھیں ایک بڑی چیننجنگ صورتیال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو مزز جیز ساہبان ہیں ان کی جانب سے ایک طرف حکم ج جاری کر دیا جاتا ہے کہ جتے بھی سیاستدان ہیں انہیں رہا کر دیا جائے جو لیگر پروسیجر ہے اس کو کمپلین کرنے کے بعد حکم جاری ہوتا ہے لیکن ہارانی ہی ہوتی ہے کہ ڈیالی جیل سے جیسے نکلتے ہیں ایک ڈال آتا ہے ڈال کے اور کوئی پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے کس طرف مقدمہ بن جاتا ہے آج بھی جب اسد عمر کی جو پوسیٹنگ ہوئی اس میں میاں گل حسن اور زیب جسے صاحب نے بڑا مکانمہ کیا ڈاکٹر بابر آوان سے جو اسد ڈالر نے ایک طرف ایمپیو کے تحت اسد عمر صاحب کو جو گریفتاری کو کل عدم قرار دیا اور کہا کہ رہا کر دیں لیکن ساتھ بڑا ہی ایک ٹانٹنگ جملہ استعمال کیا کہا کہ رہائی تو ہو رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو کہیں دوبارہ گریفتاری عمر میں نہ علا جائیں تو بابر آوان نے بھی بڑا جوابی وار کیا اور صاحب کو واضح کر دیا کہ پریس کانفرنس جو ہے نا وہ کسی صورت نہیں ہوگی اور جو جنرلز ہمارے جو سات تھی تھی اس کمرہ دارے پر بڑے حیران رہے کہ اب ججی صاحبان کو یہاں تک پتہ چل چکا ہے کہ ایک پریشر ہے کہیں نہ کہیں سے سیاست دانوں کے اوپر کہ پریس کانفرنس تو کرنی پڑے گی اور اگر پریس کانفرنس نہیں ہوگی تو گھر جانے کا راستہ ہمیں احسانی سے دکھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی چیف جسس اسلام آئی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب نے بڑا استفسار کیا کہ ان کو بھی بیل کرنے کا رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ایم پیو کے تحت جنہوں گرفتاری میں ملائی گیا وہ کہاں چلے گے کہ رہائی بھی بڑا سین نظر آیا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل کہا کہ نہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا اور پارٹی کے ساتھ رہوں گا تو چیف جسس صاحب نے اسلام آئی کورٹ نے کہا ہے اسلام آئی کورٹ سے کہ عدالت کو بتائیں کہ اب شاہ محمود قریشی کے اوپر کون سا کیس آگیا ہے ان کیس کیس میں گرفتاری میں ملائی گیا ہے تو وزارت داخلہ سے تو جواب پوچھ دیا ہے اسلام آئی کورٹ کے چیف جسس صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو ایک حکم بھی دیا تھا ریسٹرار کو کہ وہ جو اسلام آئی کورٹ میں جو ہوا تھا واقعہ اس کے اوپر مقدمہ تو کریں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ججز صاحبان بڑے بچارے ببس ہیں اصل بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ ببس ہیں اور یہی عمرتہ بندیال صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم فیصلے کریں تو اس پر عمل درامت کون کرائے گا بہرحال افضل جعوید نے ہمیں انسائٹ دی ہے کہ آپ ججز بھی مزاک اڑا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ فیصلے اگر آئیں گے یہ جو جھنڈا لہراتا رہا ہے میرے پیچھے یہ اللہ کرے کہ یہ لہراتا رہے اور خدا ہم سب کو عقل دے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ادارے کو کسی طاقتور حلقے کو کوئی چیلنج نہیں کر رہے صرف اپنی فریاد اور جو اس وقت ظلم ہو رہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ سینٹی ویل پریویل اور اللہ تعالی ان کے دل پھیرے اور لوگ جو ہیں وہ مضاہمت کر رہے ہیں مضاہمت کرتے رہیں گے اور یہ دبانا جذبات کو اور یہ سوچنا کہ چند گرفتاریاں کر کے چند لوگوں سے بیان دلوا کے آپ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں آپ لوگ ایسا نہیں ہونے والا برحال خبریں یہی ہیں ہم سٹے ٹیون ٹو اس اور انشاءاللہ ہم آپ سے کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد